موسیقی نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز آپ کے ساتھ میں ہوں رام مہنگ شرما اور آپ کی آواز میں آج ہم بات کریں گے کسانوں کی یا آج مدی پردیش میں کسانوں نے ہزاروں لیٹر دودھ سلکوں پر بہا دیا سبزیوں سے مدی پردیش کی سلکوں کو پاٹ دیا یہ کسان اپنی فصلوں کے صحیح دامنا ملنے سے بہت ناراض ہیں یہ کسان کرز مافی چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سرکار ان کی بات سنیں اب سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہر تال کسی سمسیاں کا سمادھان نہیں ہے بلکہ بیٹھ کر بات چیت ہونی چاہیے لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر سرکار اتنی آسانی سے کسانوں کی بات کو سنگا ہی ہوتی تو کیا یہ نوبت آتی سوال کئی ہے ان کے جواب دھوننے سے پہلے یہ چرچہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ جو خبر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ پوری طرح سے بشترسنیاں ہیں یہ جاننے کے لیے اب ہم ہر خبر کو بشترسنیتہ کی قسوٹی پر کرتے ہیں بشترسنیتہ کی یہ چار قسوٹیاں ہیں ہمارے سمبادداتا کی موقع پر موجودگی خبروں کے ببھن شوط خبر پر بششگیوں کی رائے اور خبروں کو آپ تک پہنچانے کے لیے تقنیق کا استعمال اور ابھی جس خبر کی ہم چرچہ کر رہے ہیں وہ بھی بشترسنیتہ کی انہی قسوٹیوں پر پرکھی گئی ہے جسان ہاہکار آنبولن پر اُکرے دودھ بہا کر سب یہاں سڑکوں پر پک کر صرف گروت بھر نہیں جاتا رہے بلکہ اپنی ساکت بھی دکھا رہے ہیں کسانوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اگلے دس دنوں تک نہ تو وہ سبزیاں بیچیں گے نہ دودھ بیچیں گے اور نہ ہی منڈیوں میں ان کی سپلائی ہونے دیں گے اور اگر ایسا ہوا تو مجھے پردیش میں ساہاکار مچنا تیہے ہیں بھارتی یہ کسان یونین کی مانگ ہے کہ کسانوں کی فصلوں کے صحیح دام ملے اور قرض مات کیا جائے کسانوں کا کہنا ہے کہ ان دس دنوں میں اگر ان کی مانگ نہیں مانی گئی تو آندولن اگر کیا جائے گا بھارت لان میں کسانوں کے ساتھ کانگریس کے کارڈکرتا بھی آندولن کے سمرتھن میں اترے لیکن یہاں سرکار کا بروت کرنے کے نام پر حیران کر دینے والی تصویریں بھی دکھی کچھ کارڈکرتاؤں نے گنڈا گردی کرتے ہوئے ان کسانوں کی سبزیاں بھی زمین پر ٹک دیں جو اس آندولن میں جڑنا نہیں چاہتے تھے سازہ پھر میں تو کسانوں کو کابو کرنے کے لیے فلس نے لاتھی چارج بھی کر دیا یہ پھول تصویر عام آدمی کی مشکلیں بڑھانے والی ہیں اگر کسانوں کی یہ لڑائی اگلے دس دنوں تا کسی طرح سے چلی تو لوگوں کی گھروں میں دودھ خلو اور سبزیوں کی قلت ہو سکتی ہے کئی جگہوں پر تو بباد بھی ہو سکتا ہے قدیش کے کشی منطری گوری شنگر بن سین نے کہا ہے کہ اگر کسانوں کو کوئی دکت ہے تو وہ سرکار سے بات کریں جب لاغت مل بھی نہیں ملتا وہ کسان کو نہ چاہ کر گئے بھی ایسے قدم تھارے پڑتے ہیں میں پردیش کے کسانوں سے ہی کہہ سکتا ہوں ہیتر کا پلچے دیں وہ لوگ وہ ان کاموں کے لیے پرید کرتے ہیں وہ ہمارے سے آئیں ٹیبل پر ہاکچیت کریں مکوز جس پر ہاکچیت کریں کسی بھی سمجھا کا سمجھا ٹیبل ڈسکس ہے ادھر کانگریس نے کسانوں کی مانگوہ اور ان کے آندولن کا سمرتھن کیا ہے جبکہ بیجی پی کا کہنا ہے کہ ہر تال کسی سمسیا کا سمادھان نہیں ہے ہم بھی سیوگ کریں گے اور ایک ساتھ پارٹی کے لیے جتنا بھی زیادہ ہو سکتا ہے کسانوں کے بھیت میں اس کے لیے کانگریس پارٹی کی پرانی مانگ رہی ہے لیکن سلاسی چوانے کان پر جو نہیں رنگ کی ہے انہیں شرم کرنا چاہیے وہ کسانوں کے مانگ پر نہیں کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ چرچہ کر کے معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے اور جلدی ہی اس معاملے کا پٹکشیب بھی ہو جائے ادھر کسان نیتا یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ سمسیا سرکار کے فیصلوں اور ادھورے وعدوں نے ہی پیدا کی ہے بھارت کے اتحاس میں اگر سب سے زیادہ کسان برودھی بائیس انڈرنے الپس میں میں اگر لیے ہیں تو بھارت کی کم فرکار نے لیے ہیں مدیج میں لیے ہیں ہماری یہ مقبلتی جی ہے انہوں نے ابھی تک سالے چھ ہزار گھوچرائیں کی ہیں ببن چھتروں میں اور کسانوں کے چھتروں میں بہت سی گھوچرائیں کی مگر ایک بھی گھوچران کا عطا پتہ نہیں ہے کن ملا کر کسانوں کی سمسیاں بڑی ہے گرز میں ڈوبے کسان اپنی فصلوں کا صحیح دام نہ ملنے سے بریشان ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ہہاکار کی گون سرکار کے کانوں میں کب تک پڑتی ہے اور راستہ کیا نکلتا ہے کیونکہ اگر اس سمسیاں کا سماندھان نہیں ہوا تو مجھے پردیش کے عام لوگوں کی سمسیاں تو بڑھنی سیہ ہیں بھوپال سے اکھیلیش دولنگی کے ساتھ یورو ریپورٹ اسی میڈیا اور اسی پر چرچہ کرنے کے لیے بھارتی جنترہ پارٹی کے پروکٹر راج پال سنگھ سوسودیا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواگت ہے سوسودیا صاحب آپ کا راج پٹیریا جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پور بمنتری ہے مدیپردیش سرکار میں منتری رہے ورشت نیتا ہے کانگرس پارٹی کے راج پٹیریا جی آپ کا بہت سواگت ہے اور سنیل گوڑ جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کسان نیتا ہیں آپ بہت بہت سواگت ہے سنیل جی آپ کا بھی سب سے پہلے سوسودیا صاحب یہ استطیعہ اس قدر آخر کیوں بگڑ رہی ہیں کیوں کسان اپنا دودھ جسے وہ بیٹھ سکتے ہیں پیسہ کما سکتے ہیں جی من یاپن کر سکتے ہیں وہ سوکوں پر پھیک رہے ہیں اپنی سبزیاں جنہیں وہ جان سے زیادہ قیمتی مانتے ہیں اپنی فصل کو وہ سوکوں پر پھیک رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دس دن تک اسی طرح کی استطیعوں بنا کر رکھیں گے مدیپردیش کی اگر ہم بات کریں مدیپردیش میں لگاتار شیطی کو لاپ کے دندے میں بند کرنے کے لئے پریاز چل رہے ہیں جی من پرتیشت بیاج کی بات ہے اگر آپ بیچھے دنوں پراکرٹی کا عبدائی تو سالہ چار ہزار کروڑ مہاوجہ دینے کی بات مدیپردیش کی سرکار نے کسانوں کے لئے کرنی جی مدیپردیش کو کرشی کرمن آواڈ مل رہے ہیں لگاتار یہاں پر بمپر پیداوار ہو رہی ہے پیداوار میں ہم نے ریکارڈ پرنانے کا کام کیا ہے سر یہ جو سبجیوں کا پیاج لیسون آلو یہ جو کچھی کھیتی ہے اس کا جب تک اسٹھائی نیرا کرن نہیں ہوگا تب تک سیزن میں اس کے بھاو میں اٹھال نہیں آسکتا سرکار پر دو طرح کے دباؤ ہوتے ہیں ایک طرف مہنگی کا نیندر کرنا ہوتا ہے دوسری طرف پیسانوں کو واجب دام ملے اس بات کی چندہ کرنا ہوتی ہے پرنٹو یہ جو کچھی سبجیاں اور کچھے جو پھسلے ہیں جن کا میں ابھی ذکر کرائے آلو پیاج لیسون اس کے بہنمارن کی اچھی تویستہ نہیں ہے دربادیہ اس دیس کا کی اتنے سمیہ تک کی سرکاروں نے اس سے اس کے لئے کولڈ سٹریج اتنے دکھتی ہوئیستہ نہیں کری موڈی جی کی سرکار آنے کے بعد میں کیندر سرکار نے کولڈ سٹریج کے فرود پوسیسنگ پلانٹس کے اوپر اندان کی بات کری ہے ان کے سرسائی ترہ سال سے آپ کے دیس میں ہیں تیرہ سال سے کسان آپ کی ساتھ مکتا میں ہیں تیرہ سال سے آپ ان کے نام میں بھٹ لے رہے ہیں اور آپ سے ایک کیندر سرکار نے نہیں کیا میری بات کنی کیا میرا بات کنی ہو جائے کیندر سرکار سے یہ جو کرشی یہ کرشی کی جو اندان کی پالیسی بنتی ہے میں آپ کی جانکاری کے لئے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیندر اس تر پہ بنتی ہے اس پر اندان کی پرویسٹا نہیں ہوتی ہے میں ابھی بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک اس طرح طور پر ان فصلوں کو سمحال کرنے کے سنسادن مجھے پردیس کے اندر یا دیس کے اندر استعابیت نہیں ہوں گے تب تک کسان کی جب فصل آجی اس سمیہ پہ آتی ہی فصل کے سمیہ پہ اس پرکار کے بہاؤں کی بارماری ہونے والی ہے پہ انتو بجھے پردیس سرکار کو میں سازوات دینا چاہتا ہوں کہ پیاج پھکنے کی اسکیتی بن رہی کی کہ کسان پیاج کو سمحال کرنا بند کر دیں کسان ہری سبزیاں نہ ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ پیاج اور ٹاماٹر پیاج ٹاماٹر آلو پیاج ٹاماٹر لیسن جی اگر کھیتی ہوتی ہے تو اس کے سندارن اس کے پھوٹ پوسیسنگ کی ویستہ بھی سرکار اور آمنتی کرے اُدھو پٹیوں کو جی اس پرکار کی ویستہیں بھی لگانا پڑے جی یہ انیواریتہ ہے کیونکہ میں نے جیسا بتایا کہ دو طرف دباہ ہوتا ہے سرکار کے اوپر ایک طرف عام ویقتی کو سبزیاں ان کی دم پہ ملے مہنگئی ملتینہ کو اس بات کا دباہ ہوتا ہے تو میں دوسری طرح اس بات کا بھی دباہ ہوتا ہے کہ کسانوں کو کسانوں کو صحیح واجب دام ملے پر انتو جب بمپر پیداوارا ہوتی ہے کھوٹ ساری پیداوار آتی ہے زیادر زمانہ کام کیا پر انتو سرکار ہوں اس کا مٹندرن نہیں کر سکی کیونکہ سرکار کے پاس بھی سنسادن نہیں ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں سرکار کے پاس يکسا سنسادن کمم ہے پر انتو جو سنسادن بن رہا ہے ابھی بھی آج بھی اتبادن کی اپکشا میں کم ہے کتنا اتبادن ہوتا پیداوارا ہے اتبادن کی اپکشا میں ابھی بھی کم پڑ رہا ہے آنے والے سمهمہ وسطوری کو کم کرنے والے ہیں یہ جو دیکھ پیوار آپ یہ بہت ہی بہت ہی ہے برکات ایک طرح سے سرنڈر کر رہی ہے ہم نے پیاس خرید کے دیکھ لیا ہمارے پاس بندارن کے لیے بیوستہ نہیں ہے تو ان دستینوں میں آپ کیا امید کر رہے ہیں آخر کیوں مدی پردیش کی جنتہ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں آپ کیونکہ سرکار تو سیدھا سیدھا کیا رہی ہے ان کے پاس سلسادن نہیں ہے دیکھئے ست سے پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ سمجھ سے کیوں آئیں اس کے لیے جنبے دار کون ہے مہتون سوال یہ ہے سرکار سب کچھ دیکھ رہے ہیں کیول موک درسک بن کر ابھی سرکار کے کرسی منتری جی کے بیان آیا ہے کہ ہم لوگوں سے آ کے بات کریں میں مانگے کرسی منتری جی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ راستی کسان مزدور سنگ نے کتنے کیاپن آپ کو دے چکے ہیں موک آپ نے سمرتن مول کو بکوانے کی بات کہی تھی آج موک کا سمرتن مول 52 روپے اور موک تین ہزار اور دو ہزار روپے میں مہنڈی میں دکھ رہی ہے تو آپ کوئی بھی پچھلے ابھی موک کی جو فسل کسان لے رہا ہے اس میں اجنی کا کنیکشن آج تھا یا دی وہ لینا چاہ رہا تھا تو اس کو تین مہینے کے لیے بات کیا جا رہا تھا سائنٹیپ لگلی پروپ ہے کہ موک کیول دو مہینے کی فسل ہوتی ہے تو سارا کام کسان برودی سرکار کے دوارہ کیا جا رہا ہے ابھی ہمارے بیٹیپ کے پروبکتان ہو تھا کہہ رہے تھے کہ سرکار کچھ کر نہیں پا رہی یہ خود accept کر رہے ہیں کہ سرکار کچھ نہیں کر پا رہی ہے تو یہ اسٹھیتی اب کسان کی اسٹھیتی ہو گئی ہے کہ مرتا کیا نہیں کرتا مطلب مرتا کیا نہیں کرتا بل اسٹھیتی ہو گئی ہے کسان آرکھک لیوپ سے اتنا کمجور ہو گیا ہے کہ اب آپ اس کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچا ہے کہوال ایک ہی راستہ بچا ہے وہ سڑک پہ آئے اور اپنے آدھیکار کی لڑائے سہم لڑے ہی بل سرکار ہیں موقع روپ سے کسانوں کا سمرتن میں کھڑی ہوئی ہے سدھانتک روپ سے کوئی بھی سرکار کسان کے ساتھ کھڑی نہیں ہے تو اس سے لگاتار کسان کو آجا پٹے دیا شاہر اور وہ آج سے کسان کبھے پارڈی کیسے دیکھ رہی ہے آپ کے پارڈی کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کسانوں کے سمرتن ہیں کیا سمادھان ہے اس بات کا اگر دس دن تک دودھ اور سبزیاں نہیں آئیں بزار میں تو ظاہر بات ہے کہ آن جنتہ کو مہنگی کرنی پڑے گی کچھ دلوں بعد وہ بھی نہیں ملیں گی دیکھیں یہ پوری گورنمنٹ جو ہے یہ فیل گورنمنٹ ہے اور اپنے سارے اکشمتہ کو چھپانے کے لیے سموچی جنپرتہ بنانے کے لیے دھرمکار نربدہ کا یہ ساری چیزوں کی آل لے کے جنتہ کا دھیان ہٹا رہی ہے یہ سمسیاں آج کی نہیں ہیں یہ سمسیاں ہمیشہ رہی ہیں جو ڈیمانڈ ہے اور جو سپلائی ہے اس کا مولینٹن کیے بغیر سرکار سرکار چلا رہی ہے کتنی فصل پیدا ہوگی کتنی ایمان ہے یہ ساری چیزیں پہلے سے کلیکٹ کر لی جائیں ساری جانکاری کلیکٹ کر لی جائیں تو یہ سمسیاں آئے گی نہیں آپ سے سعودیہ صاحب تو جو بول رہے ہیں وہ تو مجید سمجھ میں یہ بھی نہیں آرہا کہ سرکار کی طرف سے بول رہا ہے وہ تو خود ہی گھوٹنے ٹیک رہے ہیں کہ ایک سو تیتالیس کروڑ کی ہم نے پیاز کھری دی ہمیں بہر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہیں سال بر ہو گیا آج تک یہ آپ انتظام نہیں کر سکے تو کس میں چلا رہے ہیں ان کا اگریکلچر مسٹر بول رہا ہے کہ سی ایم سے ملے آورشتر سے ملے ارے تمہارے چپراسی سے ملنے کے لیے کسان کو کیا بلہ بابن میں کس نے ملے گا آپ کسان پتر ہے اس دیش میں چھنٹر لاکھ کسان ہیں آٹھ لاکھ کسان پانچ اکڑ سے اوپر کے ہیں سیس سارے کسان جو ایساک لاکھ ہیں وہ چھوٹے کسان ہیں اور ایک کسان ادھکتم ادھکتم سے ادھکتم نہیں کمائے گا تو ایک اکر پر پندرہ ہزار روپیہ بارہ ہزار روپیہ کمائے گا چار ہزار روپیہ مہینہ تو ایک چھوٹے سے سیپر کو ملتا ہے اس کسان میں ستائیس اکڑ کا کسان ہے اس کی حالت سیپر سے بھی اگڑا ہی نہیں ہے یعنی آپ کرشی کرمہ پرسکار کی بات کر رہے ہیں سہریہ صاحب تو آندر سے کناٹکا سے ہریانہ سے کئی راجعوں سے آپ اتپادن دردہ بھی نیچے ہیں چھوٹر بڑا ہے کسان کو دھیرے دھیرے کسان کی جمین کو ان سمسیاؤں کو کریٹ کر کے اس جمین کو بڑے لوگوں کو دیے جانے کا کھیل چل رہا ہے اور ایک طریقے سے جو کسان ہیں اس کو مزدور بنانے کا کھیل چل رہا ہے اور کسی مزدور سے اور نیچے والا مزدور بن جائے ایک کسان کے ساتھ سڑی انتر چل رہا ہے اس کا حال ایک ماتریہ ہے کہ جو بھی فصل بوئی گئی ہے اس کا آنمانہ دودھ پادن نکالا جائے اور آنمانہ دودھ پادن کے بعد اس کی سپڑائی کو نکالا جائے اور اس بیچے اس کا ریڈتیں کیا جائے یہ کوئی طریقہ تھو نہیں ہے اور کسان کا پتر میں ہو وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ باپ دادہ اسے سو دیا جی کسان کا دادہ ہوگا شورا تھی تو اپنے آپ کو کسان پتر کہتے ہی ہیں یا دی وہ کسان پتر اپنے آپ کو کہتے ہیں تو بگشا کی دینی حالت دیکھ لو اور یا دی انہیں کسان پتر کی حالت دیکھنا ہے تو انسی پی کے نیتر شرط موار کا وہ بہرانس کا جا کر کے دیکھ لیں یہی حل دودھ کا ہے ہمارے یہاں کی گائے تین کلو دودھ دیتے ہیں برازیل کی پچاس لٹھ دودھ دیتے ہیں ہم ان بیجوں کو بھی لا پا رہے ہیں کہ جو بیج ان کو بڑھیا دیا اور یا دی مالوں ہم لا بھی پا رہے ہیں تو یہ جو سرکار ہے اس کے پاس کوئی بیوستہ نہیں پوری سرکار کو بھرشت مشنلی چلا رہی ہے اور جو چھوڑا جیسا ہے وہ یہ بتائیے کہ ان چیزوں کو نپٹنے کا راستہ کیا ہے نپٹنے کا ایک مات راستہ ہے کہ ابھی سوئنگ ہونا ہے فصل کی سوئنگ کتنے ایریے میں ہوئی انمانت اتفادن کتنا ہوگا ہمیں سمرتن مولے کتنا رکھنا ہے ارے اس دیش میں گیا ہوں بمپر آ رہا ہے موڈی صاحب گیا ہوں باہر سے آیت کر رہے ہیں ڈال باہر سے آیت کر رہے ہیں مطلب کسان تو توڑنے کا کام کر رہا ہے جو اس دیش کے حساب موڈی صاحب گیا ہوں باہر سے مہرسال کریں گے یا اندونل جاری رہے گا اگر ہماری بات نہیں سنی گئی دو بڑی بھانگے ہیں ارے آپ ایک سال میں دو ہزار کسان آدمت پر کر چکے انہیس سو پر تارس مافی ہو ایک کسان آج پسائیے راستہ مکھو گا ہے جو بھی کوئی آسٹر نہیں ہوگا ارے سسودیہ صاحب تو خود ہی کہہ رہے گے سرکار کے پاس کچھ نہیں سسودیہ صاحب جی بولئے سمسیہ کا سمادھان کہاں سے نکلے گا جی دیکھیں سمسیہ کا سمادھان جو ہے وہ سمادھان سرکار کے ساتھ باتشت سے ہی نکلنے والا ہے کسان اور کسان سنگردن سے میں آوان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں سرکار کے ساتھ بات کریں ماننی مکھمندری جی کے ساتھ بات کریں جس پرکار سے پچھلے وقت کسانوں کی بات کرنے کے بعد کسانوں کی مانگے اوپر پیاس کے سمرتن ملے پر خریدی کرنے کا کام سکرانہ کھر دیکھنے کیا تھا ابھی یہوں کا یہ اپالجن ہوا یہوں کا سمرتن ملے پر خریدنے کا کام ہوا آپ آئیے بات کریے اس پرکار سے آرہ جکتہ پھیلانے سے یا آرہ جکتہ پھیلانے سے سمسیہ کا سمادھان نہیں ہے مجھے پردیس کے کسانوں نے بمپر پیداوار کریے خوب سارا پیاج کا اتفادم مدد پلیس میں ہوا ہے پورے بیس و اس سر پر بمپر پیداوار کرنے میں ان کی جو پھونجی تھی وہ لگ گئی جیادہ پیاج جو ہے آپ کی سرگانے جو بیاج پیداوار کریے وہ لگ گیا اور یہ جو کچھی فسلے ہیں ان کے بھندارن کی آپ انہیں دان نہیں مل رہا ہے اپنی فسلوں کے جو ایسا سسودیہ جی سمرتنیل کے بھندی کہنا چاہتا کر رہی ہے ابھی جو سمرتنیل کے بھندی چل رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی سسودیہ جی ایک بات آپ بتائیں گے سمرتنیل کے بھندی دیکھ کر تائی کیا جاتا ہے ہو رہی ہے گھر شاہد آپ بولئے ہیں یہ غلط ہے آپ یہ مطایت دیگیں گے سمرتنیل کے بھندی سنیل گھر جی بولئے ہیں سسودیہ جی راج سستر کا کہنا یہ تو نہیں ہوگا آپ بول رہا ہوں کہ ہم سمرتنمول پر خریدی کر رہا ہے ابھی تو یہ یہ بھندیل کے بھندی بھندیل کے بھندیل کسان سماج کام کرے گا تو اس کو نقصان ہونا تاہے پچھلے سال سے سرکار کہہ رہی تھی کہ اس دیش میں دلن کا اتبادن کام ہے یدی کسان دلن اتبادن کرے گا تو دیش آت مربھر ہو جائے گا آج کسان نے دلن کا اتبادن کیا ہے آج کسان کی استیتی آپ سمجھ سکتے ہیں مگر اس کا پیمنٹ آج تک سرکار نہیں کر رہی کچھلے تین مہینے ہو گئے ہیں کسانوں کو سرکار کے دربازے کھٹ کھٹ آتے ہو گئے کرتی منطری جی کہتے ہیں کہ آکے بات کیجئے بات کس سے کریں آپ نے سرکار کی فسن لے لی اس کا مقتان آپ نہیں کر رہا ہے آج مون تیار ہو کے منڈیوں میں آ رہی ہے آپ بولے سمرتن مون پہ آپ بتائیے کہاں اور کس منڈی میں مون سمرتن مون پہ خریدی جا رہی ہے ایک ہی منڈی کا نام بتائیے جہاں سمرتن مون پہ مون خریدی جا رہی ہے آپ نے کسانوں کو لوٹنے کے لیے منڈی میں بیپاریوں کے بھرو سے چھوڑ دیا ہے بیپاری آج آدھی قیمت میں مون کو خرید رہے ہیں تو یہ حال کنگر پردیش کا ہے اور یہ کیونک کیاچ کی لڑائی نہیں ہے اور نہ یہ دوٹ کی لڑائی ہے یہ لڑائی کسان کے شہیمان کی ہے اور کسان کے حق کی ہے اب کسان اتنا پریشان ہو چکا ہے کہ اس کے پاس اب روٹ پہ آنے کے علاقے کو راستہ بھی بچا ہے کسان یونین کے لوگ یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے چنابی گھوشنا پتر میں جو وادے کیے جو سبرات سنگھ چوہان نے مکھے منتری کے طور پر گھوشنا ہے کی وہ آپ کم سے کم پوری کر دیں تو ہماری آدھی سمسیہ پر بیسے سے لگ جائے گی نشید ہم نے کرا ہے بیاج ادندان والی مانگ پوری ہم نے کری ہے پراندل تھی فکر برمائی ادھنا کی مانگ ہم نے پوری کری ہے ہم نے جو ہے پہلے ہلکا نمبر سے جو ہے انعوری ہوتی تھی اور نقصان کے جو ہے برپائی کا آنکھلن ہوتا تھا اس کو ہم نے کھیپ کو بات کسوں کے دام کی ہو رہی ہے پراؤمان بگننے کا کام کر دیا ہے بات کرب معافی ہوتی ہو رہی ہے یہ جو ویوستہ اور میں کانگریز سے میں کانگریز سے بھی ویوستہ کرنا چاہتا ہوں کہ کانگریز جس نے کسیم ویوستہ کو بلکل رسطال میں پوچھا دیا تھا آج وہ اگر بات کرے گی تو اس کے مجھے بات صوبہ نہیں دے رہی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سمرتن ملے پہ گھردی کہاں نہیں ہو رہی ہے ابھی جہوں کی کھلیتا پورا مازق پیمنٹ ہونے کا کام ہوا سیدھے کنگ سے اور کسان کے کھاتے میں پیمنٹ جانے کا کام ہوا ہے کہ سردین صاحب یہ بتائیے کہ یہ آخر استثنتی سنجھے گی کیسے کیا سرکار جائے گی باتچیت کرنے کیلئے کسانوں سے کیونکہ وہ تو کہہ چکے ہیں کہ ہم دس دن ایسی آندولن کریں گے ہماری بات سن لو ورنہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ چیک کاٹنے کی جروت ہی نہیں ہے آئی ٹی جی ایس ہو رہا ہے سیدھے ای پیمنٹ ہو رہا ہے چیک کی جروت نہیں ہے منڈیوں سے سیدھے ای پیمنٹ ہونے کی ویستہ بھی ہے آئی ٹی جی ایس کی ویستہ کسانوں کے خاتوں میں سیدھے ہونے کا کام ہو رہا ہے جے سرکار باتچیت کریں گی کسانوں سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے سلسے کا کیسے ہیں مدہ بلکل ہم تیار ہیں باتچیت کرنے کے لیے سرکار باتچیت کرنے کے لیے تیار ہیں سرکار عطی سمویزن ظلم آمنی مکشمندری کیے جے باتچیت کرنے کے لیے تیار ہیں تو جائے ہیں کسانوں کے پاس باتچیت کرنے کے لیے تیار ہیں آئی آپ کا سواغت ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شریک ہونے کے لیے یہ بات صحیح کہ راجہ پٹیریہ صاحب نے کہ کسی کو مزا نہیں آتا ہے وہ کی دھوپ میں جائے اپنا دودھ جو اس نے جس دودھ پہ وہ پیسہ کما سکتا ہے اس کو سلک پر پھیک دے سبزیوں کو سلک پر پھیک دے کہ کسی کو اس میں مزا نہیں آتا ہے اگر سمسیہ ہے تو اس کا سمادھان کس طرح سے نکلے گا اور کتنی جندی نکلے گا یہ سرکار کو ہی دیکھنا ہوگا اور سرکار کو ہی تیہ کرنا ہوگا کہ کب تک سلکوں پر اس طرح کی استطی بنی رہے گی آپ کی آواز میں وقت ایک تھوڑا سا پھیک کا ہم ترن تحاظر ہوتے ایک اور نئے مدے کے ساتھ تحاظر ہوتے ایک اور نئے مدے کے ساتھ